مطلب اتنا بھی کوئی بے وکوف ہے جو ایک آدمی کی اتنی بچکانہ باتوں میں آ جائے گا ایک آدمی اتنی بچکانہ باتیں کر رہا ہے ٹیلی فون پر فون کر کے لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے اور انٹرنیٹ کے زمانے میں وٹس ایپ کے زمانے میں ویڈیو کھول کے زمانے میں وہ پرانے زمانے کا ٹیلی فون یوز کر کے پرانے زمانے کی طرح سے وہ کر رہا ہے اگر یہ فلم night's میں بنتی تو شاید یہ فلم چل جاتی night's میں بنتی تو یہ اس فلم چل جاتی یا اس فلم کو period فلم کی طرح دکھانا چاہیئے تھا کہ یہ ایک period فلم ہے 1910 کی کہانی ہے تو شاید یہ فلم چل جاتی ہے لیکن آج کے زمانے میں جب لوگ وٹس ایپ کرتے ہیں آج کے زمانے میں جب لوگ ویڈیو کھول میں بات کرتے ہیں اس بات میں کون شواست کرے گا کہ آئیش پون کھورانا اس کہانی کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ اس کے شابی ہو رہی ہوتی ہے اور مطلب ڈائریکٹر نے کہانی بتانے کے چکر میں یہ بھی دھیان نہیں رکھا کہ لوجک کا آج کے زمانے میں یہ فلم نہیں چلنے والی یا تو اس کی طرح اس کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ 80's کی سٹوری ہے 1910 لکھ دیتے ہیں نیچے نیچے لکھ دیتے ہیں 1990-1995 شاید لوگ بشواس کر لیتے ہیں لیکن آج کے زمانے میں اس طرح کے کہانی نہیں چلنے والی آج کے زمانے میں جب لوگ معمولی سے معمولی بات کرتے ہوئے ویڈیو کال کرتے ہیں اور ویڈیو کال پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ایسے زمانے میں ایک آتنی ٹیلی فون پر لوگوں کو بے کو بنا رہا ہے آواز نکال کر کے اور پھر وہ نقلی میک اپ کر کے لڑکی بڑھ رہا ہے کون ہی سبب پر وشواس کرے گا اس طرح کی کہانی اگر 80's میں آتی 70's میں آتی تو چل جاتی یا اس فلم کو پیریٹ فلم کی طرح اس فلم کو اگر پیریٹ فلم کی طرح دکھایا جاتا نا کہ یہ 20 سال قرآنی کہانی ہے 1910 کی کہانی ہے یا 1910 کی کہانی ہے تو شاید لوگ وشواس کر لیتے ہیں اور لوگ اس فلم کو پسند بھی کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے آج کا دوانہ دکھا رکھا ہے آج کے زمانے میں ایک آدمی آئیش من کر رہا جو لڑکی بن کے لوگوں کو فون کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ فروڈ کر رہا ہے ارے بھئی انٹرنیٹ کے زمانے میں ویڈیو کول کے زمانے میں کون آدمی ایسا بیوکوف ہوگا جو ٹیلی فون کی بات پر وشواس کرے گا سوچنا چاہیے ڈریکٹر نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں بناہ کہہ رہا ہوں کون سے زمانے میں بناہ رہا ہوں یہ 20 سال 30 سال پرانی کہانی ہے 1980-90 میں اگر یہ فلم آتی ہے تو چل جاتی یا آج بھی ان کو پیریڈ فلم کی طرح سے اس فلم کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ فلم 20 سال پرانی کہانی ہے ایسا کون بیوکوف ہوگا جو ٹیلی فون پر ایسا کون بیوکوف ہوگا جو ٹیلی فون پر کسی کی بات سن کر کے اس پر بشواس کر لے گا تھوڑا سوچنا چاہیے تھا عشمان قرآن کو یہ